بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اسلام کیا ہے ہم جب بھی اسلام کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو کلمہ نماز روزہ زکاة حج یعنی کہ اسلام کے پانچوں ارکان ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرنا دل و جان سے تسلیم کرنا نماز پانچ وقت کی نماز ادا کرنا روزہ رکھنا اگر صاحب حصیت ہیں تو زکاة ادا کرنا اور اسی طرح اگر صاحب حصیت اور تندرست بھی ہیں تو حج بھی ادا کرنا ہم پر فرض ہیں اب میں اسلام کا ایک دوسرا روح آپ کے سامنے رکھوں گی یہ روح نہ صرف میں اپنی نقطہ نظر سے یا اس مہاشرے کی نظر سے رکھوں گی بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے بھی آپ کے سامنے رکھوں گی آخری حج کے موقع پر جبکہ اسلام مکمل ہو چکا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے تمام سوالاتوں کے جواب دے چکے تھے اور کچھ بھی باقی نارات تھا کہ اسلام کے بارے میں جو جاننا باقی رہ گیا ہو ایسے موقع پر عمر بن حبصہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ یا نبی اسلام کیا ہے اب ایسے موقع پر یہ سوال کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا اب اس بات کا پہلا حصہ کیا ہے میٹھا بول بولنا اور دوسرا حصہ کھانا کھلانا میں پہلے پہلے دوسرے حصے کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ کھانا کھلانا دیکھیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالی اس بات کی تفیق دیتا ہے اتنی کسی کی بناتا ہے استطاعت تو ہی وہ کھانا کھلا سکتا ہے لیکن میٹھا بول بولنا یہ ہم سب کے بس کی بات ہے اپنی زبان سے کسی کو دل ازاری نہ کسی کی کرنا کسی کو تحمت نہ لگانا کسی کو گالیاں نہ دینا کسی پتانہ کشینا کرنا اپنی زبان پر قابو رکھنا یہ آجاتا ہے میٹھا بول بولنے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ریاکاری کیا ہے ہم کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن میٹھا بولنی بولتے ہم اس بات کا دوسرا حصہ تو پورا کر رہے ہیں لیکن اگر ہم پہلا حصہ ہی مکمل نہیں کریں گے تو ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ ضائع ہے اگر میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ غریبوں کو کھانا تو کھلا رہے ہیں لیکن ان کی اس نظر میں ایک عنا ہوتی ہے ایک اکڑ ہوتی ہے ہمارے ہمسائیوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا ہمیں نہیں پتا ہمارے اپنے کس حال میں کس حال میں نہیں ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہاں ہم جن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ریاکاری کر رہے ہیں میں کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتی میں ہمارے معاشرے کی بات کرتی ہوں کہ خوددارہ خوددارہ اپنے کی ہوئی نکیوں پر خودی پانی مت ڈالیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے اب ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہم جھوٹ سچ بول کر اپنی چیز سیل کر دیتے ہیں اپنا ڈفیکٹیف پیس جس میں کوئی نقص ہے ہاں اگر آپ نے سیل کرو سیل کرنے پر پرابلم نہیں ہے آپ سیل کرو لیکن سامنے والے کو اس کی اچھائی اس کی برائی دونوں چیزیں بتاؤ اسی طرح آپ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہ ہو سامنے والے کو سب حقیقت بتاؤ کہ بھی اس میں میری بیٹی میں یہ غلطی ہے بھی میرے بیٹے میں یہ غلطی ہے وہ سگرٹ پیتا ہے یا وہ یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے اس کے بعد اگر ان کو وہ چیز منظور ہو تو ایک الگ بات ہے آپ دھوکہ دہی کر کے اور اس طرح سے زندگیاں جوڑ کر آپ صرف ایک زندگی نہیں برباد کرتے آپ آنے والی کئی نسلوں کی زندگی جو ہے نا وہ دعو پہ لگا دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتی ہوں کہ عبادات جو ہے نا غالب ہیں اور جو احلاق ہیں نا وہ مغلوب ہو کر رہے ہیں ہم تیس کے تیس روزے رکھتے ہیں ہم پانچ کی پانچ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے احلاق کہیں پر غوم ہو کر رہے ہیں ہمارے اپنے کن حالات میں ہیں کس طرح سے گزر بسر کر رہے ہیں کچھ پر وانی ہم اپنی اسائشات زندگی میں اتنے اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان کی ضروریات زندگی جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہ بات ایک بتا دوں کہ عبادات سے کبھی کمال حاصل نہیں ہوتا احلاق سے آپ کو کمال حاصل ہوتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات میں آپ کے سامنے لکھوں کہ انہوں نے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہے ہیں یعنی کہ جو کسی کی دلازاری نہ کرے جس کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے تو اب ہم لوگ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی سوچنے کے قابل ہے کہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مسلمان نہیں کا انسان کا یعنی کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ کسی بھی ایریے سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان ہے یہ میٹر کرتا ہے آپ کی وجہ سے آپ کی زبان کی وجہ سے یا آپ کے ہاتھوں کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم تو آپس میں لڑے ہوتے ہیں گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو محفوظ نہیں رکھتے ایک سیکنڈ میں ہم لوگ لڑائی جھگڑوں پر آ جاتے ہیں تو کیا یہ باتیں جو ہیں یہ ٹھیک ہیں ہم اسلام کو جہاں پر میں یہ پڑے افسوس سے یہ بات کہوں گی کہ جہاں پر ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے ہم جلدی سے اسلام کو لے آتے ہیں اسلام میں میعے کی باتیں سننا جائز ہیں اسلام میں جارشادیاں جائز ہیں اسلام میں یہ جائز ہے اور بہت سی ایسی باتیں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہوتی تو انہیں ہم سننا بھی گوارہ نہیں کرتے تو کوشش کریں اہم لوگ مسلمان ہیں زیادہ نہیں تو تھوڑا سا خود کو بدلنے کی کوشش کریں دھوکے دہی کو اپنے اندر سے نکال دیں اپنی زبان میں مٹھاس لیں آپ اگر مسلمان ہیں تو ریاکاری کو چھوڑ دیں ایک دوسرے کا حق مارنا ایک دوسرے کے ساتھ غلط کرنا غلط بیانی کرنا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہی بات ہے کہ گناہ کر لو تو توبہ کر لو گناہ کر کے اس کے اوپر ڈٹے رہنا اپنی بات پر ڈٹے رہنا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں تو کوشش کریں غلطی ہو جائے تو اس کی معافی مانگ لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے وہ ہمیشہ بڑا رحیم بڑا قریم ہے وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت ہو سکے تو میری ان باتوں پر کسی حد تک عمل کیجئے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو جلد جلد آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ